شخص جان بوجھ کر روزہ توڑتا ہے بغیر کسی حرج بغیر کیا نہیں رکھتا تو اس صورت میں کفارہ کیا ہوگا اس کے لئے دیکھیں جو وہ شخص جان بوجھ کر روزہ توڑتا یا چھوڑتا ہے تو اس کے پاس ایک حساب سے تین اور ایک حساب سے چار اپشن ہیں کہ ان میں سے کچھ اس کو کرنا ہے کفارہ کے طور پر پہلا اپشن جو آج کل کے زمانے میں کیونکہ پوسیبل نہیں ہے اس لئے آٹومیٹرکل ساکت ہو جاتا ہے وہ یہ کہ غلام آزاد کرے وہ تو آپ کا نکل گیا باقی بچتے ہیں دو یا تین اپشن ایک اپشن یہ ہے کہ ساٹھ روزے رکھے مسلسل اچھا آغازستانی کی پرانی توضیح میں آپ دیکھیں تو اس میں بھی دیا ہوئے لیکن جدید میں دیکھیں تو اس میں چینج آ چکی ہے تھوڑی سی چینج آئیے ان کی مسئلے میں اکثر فوقہ نے یہ بات کہی ہے کہ پہلے ایک مہینہ اور ایک دن مسلسل رکھیں اور باقی جو روزے بچتے ہیں مثلا انتیس روزے اس میں آپ کو اختیار ہے چاہے آپ تسلسل سے رکھیں چاہے آپ گیب ڈال کے رکھیں اس حصے میں آغازستانی کی تھوڑی سی چینج آئی ہے آغازستانی کہتے ہیں کہ پہلے ایک مہینہ ایک دن تو پکے پکا ہے مسلسل رکھنا ہے لیکن باقی جو انتیس روزے ہیں اس میں اگر آپ کے پاس کوئی عذر عرفی نہ ہو تو احتیاط واجب ہے کہ وہ بھی مسلسل رکھیں لہذا آغازستانی کے حساب سے پورے کپورے ساٹھ روزے مسلسل رکھنے احتیاط یعنی ایک حصے میں احتیاط واجب ہے اچھا اب ساٹھ ہیں یا اٹھاون یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ شروع کب کریں اگر آپ نے بلکل پہلے مہینے کی پہلی تاریخ سے پہلی ربی لول سے شروع کیا تو اب وہ چاند پہ ہی جائے گا فرض کریں آپ کا لکھ اچھا تھا ربی لول بھی انتیس اور ربی ثانی بھی انتیس تو آپ کے اٹھاون روزوں پہ ہی آپ کا کام پورا ہو جائے گا لکھ برا تھا دونی تیس تیس کے ہو گئے تو آپ کے ساٹھ روزے پورے ہو جائیں گے یعنی جہاں پر آپ اول سے شروع کر رہے ہیں اول ماہ سے تو وہ تو آپ پھر آٹومیٹل جائے گا چاند کے اوپر لیکن جہاں پر آپ درمیان سے سٹارٹ کر رہے ہیں تو وہ ہمیشہ آپ کے تیس تیس ہوں گے وہ آپ کے جہاں پر بھی درمیان سے سٹارٹ کریں گے تو وہ پھر آپ کو تیس تیس کاؤنٹ کرنے پڑھیں گے تو وہ پھر ساٹھ روزے اس طرح بن جائیں گے تو پہلا دوسرا اپشن ہے ساٹھ روزے رکھنا تیسرا اپشن میں دو چیزیں ہیں ہم ان کو دونوں کو سائیڈ بائی سائیڈ کرنے کی وجہ ہے لینٹھ میں لے آتے ہیں تو ایک اپشن یہ ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو کھانا کھلائیں پیٹ بھر کے اور دوسرا اپشن یہ ہے کہ ساٹھ مسکینوں کو ایک ایک مد تام یعنی پونہ پونہ کلو آٹا کفارے کے طور پر دیں فدیہ کے طور پر دیں تو ساٹھ افراد کو یہاں پر دیں اچھا اس میں اور کھانا کھلانے میں یہ ضروری ہے کہ ساٹھ ہی افراد ہوں ایک کفارے کے اندر ساٹھ افراد کا ہونا ضروری ہے ہاں دوسرا کفارہ بھی آپ انہی ساٹھ کو دے سکتے ہیں تیسرا کفارہ بھی آپ انہی ساٹھ کو دے سکتے ہیں چوتھرا کفارہ بھی آپ انہی ساٹھ کو دے سکتے ہیں لیکن ایک کفارے میں ساٹھ ہونے ضروری ہیں سکسٹی ہیڈز ہونے چاہیے اچھا ان ہیڈز کے اندر یہ بھی کر سکتے ہیں ایک دیندار فیملی ہے آپ شوہر کو دیں بیوی کا بھی شوہر کو دیں اس کی وقالت میں شوہر بیوی کی وقالت میں قبول کریں بچے نہ بالے گئے تو بچوں کا بھی دے سکتے ہیں وہ ولایتاں ان کا قبول کر لیں پرد کریں ایک فیملی میں سات آدمی ہیں تو آپ سات آدمیوں کا ایک آدمی کو دے سکتے ہیں اپنا وہ اپنے طور پر لے گا بیوی کا بیوی کی وقالت میں لے گا بچوں کا بچوں کی ولایت میں لے گا درست بچے بالے گئے تو بالک بچوں کی طرف سے بھی وقالت ان لے لے گا تو یہ کام بھی کیا جا سکتے ہیں تو آپ پر فیملی بھی دے سکتے ہیں اچھا فیملی میں اگر آپ آٹا دے رہے ہیں پونا پونا کلو تو بچہ بھی ایک ہی کاؤنٹ ہوگا یعنی ساتھ ہی چاہیے ہوں گے پھر آپ کو لیکن اگر آپ پیٹ بڑھ کے کھانا کھلانے والی بات کرتے ہیں تو پھر دو بچے ایک کاؤنٹ ہوتے ہیں کھانا کھلانے میں دو بچے ایک کاؤنٹ ہوتے ہیں آٹا دینے میں ایک بچہ ایک ہی کاؤنٹ ہوتا ہے درست تو دوسرا اپشن تیسرا اپشن یہ ہے کہ ساٹھ افراد کو پیٹ بڑھ کر کھانا کھلائے جائے یا ہر فرد کو ایک پونا پونا کلو آٹا دیا جائے کفارے کے طور پر تو یہ تین اپشن کہلیں یا چار اپشن کہلیں یہ ہمارے پاس یہاں پر موجود ہیں